اچھا کہ جوابت کی جانے باجتیں ہیں جی مفصر دیکھیں دینی پروگرام کی نویت دیکھی جائے گی کہ اگر وہ ایسا ہے جس سے فرض علوم حاصل ہو رہے ہیں مثلا مسائل کا پروگرام ہے اس صورت میں ازان کی طرف توجہ نہ رکھی جائے اگر پروگرام کی طرف رکھ لیں تو چلے گا لیکن اگر فضائل پر مبنی ہے یا ویسے ہی کوئی مباہ چیزیں دکھائے جا رہی ہیں تو پھر ازان کی طرف توجہ کرنے چاہیے وگ لگانا مرد عورت کو ضرورتا جائز ہے بشرت ہے کہ انسانی بالوں کی نہ ہو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانی بالوں کا استعمال منع کیا ہے آرٹیفیشل کوئی وگ ہو تو وہ بلکل لگا سکتے ہیں اور ہمسائے کو فطرہ اور زکاة دے سکتے ہیں کہ وہ قریب رشتہ داروں اگر غریب ہوں تو شرع فقیر ہونے چاہیے پھر ان کو آپ بلکل دے سکتے ہیں اور پہلی قربانی ضروری نہیں کہ آپ کسی غریب کو دیں آپ اپنے اپنی طرف سے کریں رشتہ داروں کو دیں غریبوں کو دیں لیکن اگر آپ دینا چاہتے ہیں تو اس کو یہ کہہ دیں کہ قربانی میری طرف سے ہوگی اور اس سے سارا گوشت تم رکھ لینا اگر اس کو مالک بنا دیا تو پھر آپ کے طرف سے تو قربانی عدہ ہی نہیں ہوگی اور فصل اگر عشر عدہ نہ کیا جائے تو پوری فصل حرام نہیں ہوتی جیسے زکاة عدہ نہیں کی جائے تو سارا مال تو حرام نہیں ہو جاتا لیکن یہ ضرور ہے کہ انسان گناہ گار ہوگا اور اس میں وہی عشر کے مسارف ہیں جو زکاة کے مسارف ہوتے ہیں جن کو زکاة دے سکتے ہیں انہی کو عشر دے سکتے ہیں اور سید کو نہ روزے کا فدیہ دے سکتے ہیں نہ صدقہ فطر دے سکتے ہیں کیونکہ یہ صدقات واجبہ ہیں یعنی ان کی ادائیگی واجب ہے اور صدقات واجبہ سید کو نہیں دے سکتے ہیں اور اگر صرف ایک سپورٹ بھی اگر نظر آجاتا ہے اور ایام حیز ہیں تو وہ حیز میں ہی شمار ہوگا اس دن کا روزہ نہیں ہوگا ٹوڑی آئے گا جی دیکھیں نماز تراوی ہو یا عام تراوی اگر اس میں دیکھ کر قرآن پڑھیں گے تو نماز فاسد ہو جائے ہمارے نزدیک یہ شرن جائز نہیں ہے اس لئے ایسا نہ کریں اور فدیہ جو ہے وہ ایک صدقہ فطر کی مقدار ہی ہوتا ہے یعنی جو اب گھر میں آٹا کھاتے ہیں اس کے دو کلو آٹے کی قیمت جو ہے وہ ایک صدقہ فطر کی مقدار ہے اور عورتیں اگر عشاء پڑھ کے سو جائیں کوئی بات نہیں اٹھ کے تراوی پڑھ سکتی ہیں لیکن طلوع فجر سے پہلے پہلے پڑھ نہیں ہوگی تو بالکل اٹھ کے بھی پڑھ سکتی ہیں ٹھیک اچھا ٹرانسپلانٹیشن کے حوالے سے مفسع سوال تھا جو ہیئر ٹرانسپلانٹیشن ہوتی ہے اس کے لئے کیا جواز یہ بالکل جواز ہوتا ہے بشرت ہے کہ اپنے ہی بال لگائے جائے اس میں دوسرے انسان کے بالوں کا استعمال منع ہے اپنے بال لگا سکتے ہیں دیکھیں اگر ایسا ہوتا ہے کہ دو تین بار وضو کرنے کے بعد اتنی دیر وضو قائم رہ سکتا ہے کہ آپ فرائض ادا کر سکے تو پھر آپ کو وضو کرنا ہی ہوگا یہ تھوڑی سی مشقق ضرور ہے ڈاکٹر سے مشورہ کریں کہ کس چیز کی وجہ سے ایسا ہو رہا ہے اپنا علاج کریں اپنے ڈائیٹ پہ توجہ کریں ایسی غزائیں نہ کھائیں کہ جس سے بار بار وضو ٹوٹے تو یہ تھوڑی سی احتیاط کریں گے تو انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گا اور وصف سے اگر آتے ہیں جیسے دین کے معاملے میں دیگر معاملات اور چیزوں کے بارے میں تو یہ وصف سے آنا کوئی نہ برا ہوتا ہے اور نہ اس سے ایمان پہ کوئی فرق پڑتا ہے صحابہ کرام نے عرص کیا ایسے سے وصف سے آتے ہیں کہ اس سے بہتر ہم یہ محسوس کرتے ہیں کہ ہمیں آسمان سے زمین پہ گرا دیا جائے سرکار نے فرمایا کہ ایسی صورتحال ہے عرص کی جیہاں فرمایا یہ ایمان کی علامت ہے کہ جہاں ایمان ہوگا وصف سے وہیں آئیں گے تو بس جھٹکتے رہیں اور علم دین سیکھیں تاکہ انہوں وصف سے کی کاٹ علمی لحاظ سے ہو سکے